اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی وہ پامسٹ ہمیں لندن میں یوں ہی چلتے پھرتے مل گیا تھا میں اور میرا دوست ہم دونوں راستہ بھٹک گئے تھے اور ہم اندازے سے آکسفورڈ سٹریٹ تلاش کر رہے تھے ہم ایڈرس سمجھنے کے لیے ایک کافی شاپ میں چلے گئے کافی شاپ کے سامنے مینیوں کا وائٹ بورڈ لگا تھا اور اس وائٹ بورڈ کے ساتھ گلی کے فرش پر ایک بلیک بورڈ پڑا تھا جس پر انسانی ہاتھ کی تصویر بنی تھی اور تصویر کے نیچے لکھا تھا کہ اگر آپ کی جیب میں بیس پاؤنٹس ہیں تو آپ اپنے مقدر سے زیادہ دور نہیں ہیں ہم دونوں مسکرانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس بیس بیس پاؤنٹس تھے ہم دونوں سیڑھییں چڑھ کر اوپر آ گئے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چاروں دیواروں پر کتابوں کے ریک تھے اور ان ریکس میں ہزاروں کتابیں تھی کمرے کے این درمیان میں رائٹنگ ٹیبل تھی اس رائٹنگ ٹیبل پر ہاتھ کے درجنوں پرنٹس پڑے تھے ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اور لیمپ کی روشنی میں ایک بوڑا انگریز ہاتھ کے ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا اس کا گنجہ سر لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا اس کے سلب کی جل پر بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سینکڑوں تیل تھے میں نے اتنی بڑی تعداد میں تیلوں کے نشان زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے مجھے کمرے کے ماحول میں عجیب قسم کی پریساریت محسوس ہوئی ہم دونوں میز کے قریب کھڑے ہو گئے بوڑا ہاتھ کے پرنٹ پر بدستور چھکا رہا ہمیں جب اس پوزیشن میں کئی منٹ گزر گئے اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر تنزیہ مسکراتوں کا تبادلہ کر کر کے تھک گئے تو بوڑے نے اسی جھکی پوزیشن میں کہا تم دونوں چاریس پاؤنڈز نکال کر میز پر رکھ تو ہم دونوں کے موہ سے ہنسی نکل گئی کیونکہ یہ پچھلے پندرہ منٹوں میں اس کمرے کی پہلی آواز تھی وہ ایک ایسا گونگا بہرہ کمرہ تھا جس کا چھوٹا سا پنکھا بھی بغیر آواز کے چل رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ بوڑے پامس نے تمام آوازوں کو کان سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا ہے وہ کمرے کی خاموشی کا حصہ بن کر ہاتھوں کے پرنٹس پر جھکا ہوا تھا اور ہم اس صدی کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس کے مقدس موبد کو اپنے پاؤں اور تنزیہ مسکراتوں سے آلودہ کرنے کی کوشش کی ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھے گا گارڈ فادر کی طرح شیطانی آواز میں ہمیں اٹھا کر بحر القاہل میں پھینکنے کا حکم دے دے گا میں نے فوراں جیب سے پچاس پاؤںڈ کا نوٹ نکالا اور اس کی میز پر رکھ دیا اس نے نوٹ کی طرف دیکھے بغیر سختی سے کہا اونلی فورٹی پاؤںڈز ناٹ ففٹی میں نے فوراں گھبرا کر نوٹ اٹھا لیا جیبیں ٹٹولیں چالیس پاؤںڈز اکٹھے کیے اور میز پر رکھ دیئے بوڑا مکینیکل انداز سے سیدھا ہو گیا اف خدایا میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے چہرے پر سینکڑوں چھوڑیاں تھی اور یہ تمام چھوڑیاں جمی ہوئی آبشار کی طرح چہرے کی ہڈیوں کے ساتھ لٹک رہی تھی اور جب وہ بولتا تھا تو یہ چھوڑیاں تار پر لٹکے ہوئے کپڑوں کی طرح دائیں بائیں اور شمالن جنوبن جھولتی تھی ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے میرے دوست کو اپنی شادی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ شادی ممکن نہیں تھی چنانچہ اسے جہاں کوئی پامسٹ آسٹرالوجسٹ یا روحانی شخصیت ملتی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیتا تھا اور جب تک پامسٹ اس کی مرضی کی بات نہیں کرتا تھا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا اس نے اس بار بھی یہی کیا اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل لیمپ کی بیم کے نیچے رکھے اور اس سے پوچھا مسٹر فراسٹ کیا میری شادی میری مرضی کے مطابق ہو جائے گی فراسٹ نے کہکا لگایا اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی آدھا بجا ہوا سگھار جلایا اور اس کے بعد وہ بات کہہ دی جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا یہ وہ سچ وہ حقیقت تھی جسے میں برسوں سے کتابوں درگاہوں دانشوروں اور روحانی بابوں کی ملسوں میں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے یہ حقیقت ملی کہاں لندن کی ایک گمنام گلی کی چھوٹی سی کافی شاب کی دوسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں ستر اسی سال کے گمنام پامسٹ کے پاس ناظرین گرامی شاید علم بھی رزق کی طرح ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دانہ دانہ کر کے ملتا ہے اور یہ جب جہاں اور جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آپ دھکے تھڑے کھاتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور رزق کے نوالے اور تھنڈے گرم پانی کے گھونٹ کی طرح علم بھی آپ کی دست رس میں آ جاتا ہے میرے ایک بزرگ نے دس سال پہلے کہا تھا کہ بیٹا مت یعنی اکل دینے والی چیز نہیں یہ لینے والی جنس ہے اور مجھے اور میرے دوست کو وہ سچ لندن کے اس گمنام پامسٹ نے تھما دیا پامسٹ نے سگھار کا کش لیا اور بولا سوال یہ نہیں کہ آپ کی شادی وہاں ہوگی یا نہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہ شادی آپ کو خوشی بھی دے گی ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا وہ بولا میں پچاس سال سے اس پروفیشن میں ہوں میں نے اب تک ہزاروں لوگوں کے ہاتھ دیکھے ان میں سے ہر دوسرے شخص کو دولت چاہیے تھی ہر تیسرا شخص مزید کی شادی کرنا چاہتا تھا ہر چوتھا شخص پروفیشن میں ترقی کا متمنی تھا ہر پانچوہ شخص اولاد تلاش کر رہا تھا اور ہر چھٹا شخص دشمن کو زلیل و خوار دیکھنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو دولت مجھے ملے گی کیا مجھے اس سے خوشی بھی نصیب ہوگی کیا میں مرضی کی شادی کے بعد بھی خوش رہ سکوں گا کیا میری ترقی مجھے خوشی بھی دے گی کیا مجھے اس اولاد سے خوشی ملے گی جس کو میں ڈاکٹروں کے کلینکس میں تلاش کر رہا ہوں اور کیا دشمن کے زلیل و خوار ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا وہ رکا اس نے سگار کا لمبا کش لیا اور بولا ہم لوگ خوشی اور سکون کی تلاش میں ہیں یہ دونوں چیزیں ہماری ہر حرکت ہمارے ہر کام کی وجہ اور مقصد ہیں اور اگر انسان کی زندگی سے خوشی کی تلاش اور سکون کی جستجو نکال دی جائے تو انسان اور چمپینزی میں کوئی فرق نہیں رہے گا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں گے لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ فراموش کر بیٹھتے ہیں ارے بھائی پانی مقصد نہیں ہوتا مقصد پیاس بجھانا اور جسم کے خلیوں کو شفاف اور صاف ستھرا مایافراہم کرنا ہوتا ہے خوراک مقصد نہیں ہوتی مقصد بھوک مٹانا ہوتا ہے دولت مقصد نہیں ہوتی مقصد اس دولت سے خوشیاں حاصل کرنا ہوتا ہے اور شادی مقصد نہیں ہوتی مقصد وہ مسررت وہ سرشاری ہوتی ہے جو قدرت دو انسانوں کے درمیان کہیں چھپا دیتی ہے اور یہ دونوں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں اس نے کہکہ لگایا کہکے کے ساتھ ہی اس کی جھریاں ہوا میں لہرائیں اور اس کے دانتوں کے درزوں سے سگار کے دھوئے کی باریک باریک سی تاریں باہر نکلنے لگی ناجنگرامی وہ بولا ہمیں خوشی کو پہلی ترجیح دینی چاہیے ہم اگر اسے ٹاپ پر رکھیں گے تو ہی ہماری زندگی اچھی اور بامانی ہو سکے گی کیونکہ میں نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو عربوں پاؤنچ کے مالک ہیں لیکن اس دولت نے انہیں خوشی نہیں دی میں نے دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین جوڑوں کو اسی کمرے انہی کرسیوں پر روتے دیکھا ہے میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو بھی اداس اور مایوس دیکھا ہے اور میں نے خوبصورت اور ذہین ترین بچوں کے والدین کو بھی اپنی اولاد سے مایوس اور دکھی پایا انسان کو کامیابیاں ترکیاں ساتھی اور دوست خوشی نہیں دیتے انسان کو خوش رہنے کا آرٹ خوشی دیتا ہے اور جو شخص دس پاؤنڈ میں خوش رہنے کا ہنر نہیں سیکھتا اس شخص کو دس بلین پاؤنڈ بھی خوش نہیں کر سکتے جو شخص دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا وہ دس بچوں کا باپ بھی بن جائے تو بھی خوشی اسے نہیں مل سکتی جو شخص پانچ منٹ کی ملاقات ڈیڑھ منٹ کے ٹیلی فون اور ایک ایس ایم ایس سے خوش نہیں ہو سکتا اس شخص کو عمر بھر کا ساتھ بھی خوشی نہیں دے سکتا جو شخص مسجد مندر یا چرچ کی دیلیز پر ایک قدم رکھ کر خوش نہیں ہو سکتا اسے عمر بھر کی عبادت خوشی نہیں دے سکتی جو شخص برگر کی ایک بائٹ پر خوش نہیں ہو سکتا وہ دنیا کے سب سے بڑے ریسٹوران کی مہنگی ترین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا اور جو شخص ٹرین یا بس کی سیٹ ملنے پر خوش نہیں ہو سکتا وہ بوئنگ کارپوریشن یا مایکرو سافٹ کا چیئر مین بن کر بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا ہم جب تک دعا اور کوشش سے پہلے خوشی کی عادت نہیں ڈالتے کامیابی اس وقت تک ہمیں خوشی نہیں دے دی چنانچہ خوشی اصل اساسہ ہوتی ہے وہ بولتے بولتے رکھ گئے میں نے اس سے پوچھا لیکن کیا اپنی خوشی خودگرزی نہیں ہوتی اس نے کہکہ لگایا اور بولا نہیں عام آدمی کے لیے نہیں سینٹ یا صوفی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے صوفی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش کر کے خوش ہوتا ہے جبکہ عام آدمی خوش ہو کر دوسروں کو خوش کرتا ہے ہم سب لوگ عام ہیں ہم سینٹ یا صوفی نہیں ہیں چنانچہ خوش ہونا سیکھو ورنہ ہر کامیابی ہر دعا اور ہر سٹرگل کے آخر میں تمہارے لیے دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے مایوس دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شاید اس سے ان کی مایوسی حمد اور حوصلے میں تبدیل ہو کر انہیں بھی صرف خوش رہنے کا فن سکھا دیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان